سی این جی سارفین کے لیے خوش قبری سی این جی کی فراہمی شروع سٹیشنز آج صبح چھے بجے کھل جائیں گے پائپ لائنگ کی مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزر کو گیس کی سپلائی بہاد دوست ہی دوست کے دشمن نکلے نوہ کوٹ میں دوہر قتل کی لرزہ خیز واردہ دوستوں نے گھر میں گھرس کر چوبیس سالہ سالان اور بارہ سالہ ملازم تاری کو قتل کر دیا مقتلین کی ڈرائنگ روم سے گلہ کٹی لاشیں ملی پلیس نے لاشیں تحبیل میں لے کر سواہی نکٹھے کر لیے لارنس روڈ پر ناملوم اپراد کی فائرنگ سے زخمی جوان بھی ہسپتال میں چل بسا بسند کے معاملے میں اب یہ چونکہ معاملہ سبجو ڈیس ہے عدالت میں جب تک کہ وہی عدالت سے فیصلہ نہ آئے میں اس میں سے ذمہ کچھ نہیں کہہ سکتا پنجاب میں پتنگ بازی کی کوئی اجازت نہیں سبائی وزیر قانون نے واضح کر دیا بشارت راجہ کہتے ہیں بسند منانے کا معاملہ عدالت کی سواب دید ہے پنجاب میں اس وقت کائٹ فلائنگ ایکٹ نافذ ہے دھاتی جو سے امواد ہونا انتہائی افسوس ناک ہے مصری شاہ میں بچے کی موت کا صرف نوٹس ہی نہیں لیا ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ہوگی مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے طالبہ علم کے جانبھا کھونے کا معاملہ مطوفی سہیب کے والے جاوید کی مدیت میں مقدمہ درج دھاتی ڈور بجلی کی تاروں پر گرنے سے بچہ جانبھاک ہو گیا مقدمہ کا مطن مطوفی کے گھر سوگ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کوئی حکومتی نمائندہ اظہاریں تازیت کے لیے نہ پہنچا نیب نہ کبھی منشاہ بم تھا اور نہ ہوگا ہمیں منشاہ بم سے تشبیح نہ دی جائے چرمن نیب کا اپوزیشن کو پیغام جسٹس ریٹار جاوید اکبال کہتے ہیں سیاستدان حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے نیب کے لیے سب برابر ہیں اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی انکوائری سے کوئی نہیں روک سکتا وزیراعظم کے خلاف کیس نیب نے لگایا وزیراعظم کے عزت مجرور نہیں بلکہ عزت میں اضافہ ہوا این ار او کسی بھی شکل میں ہو نیب اس کا حصہ نہیں ہوگا کونسا این ار او میں نے تو کوئی این ار او نہیں مانگا روزانہ صرف ایک اکبار دے دیا جاتا ہے وہی پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حال دل سنا دیا نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے کا شکوا نواز شریف سے لیگی رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہورڈ نیوز پر قیدی نمبر چار چار سات سفر سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات مریم نواز والدہ شمین بیگن حمزہ شہباز اور جنیت صفدر کی کوٹ لکپت جیل میں ملاقات شاہد کاکا نباسی مشاہد اللہ خان خاجہ آصف رانہ سناؤلا رانہ تنویر پرویز رشید مریم اورنگ زیب کی بھی ملاقات نواز شریف سے پیوز پارٹی جنوی بنجاب کے صادر مختوم احمد محمود بھی ملے رانہ سناؤلا کے کوٹ لکپت جیل کے باہر حکومت پروار کہا تحریک انصاف کو کون لائیا کیوں لائیا گیا اب تو ریڈی والا بھی پوچھ رہا ہے سپریم کوٹ نے شریف خاندان کو سرٹی فائیڈ کلاسی فائیڈ کلائری فائیڈ چوڑ ڈکلیئر کر دیا سپیڈو بس میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی پیاز الحسن چوہان کے مخالفین پروار بولے فضلو رحمان آصف سرداری اور آل شریف مرنتیں کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو جان چھوڑ دو حمزہ شہباز بھڑھ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا مافیا نے خزانہ لوٹا عمران کان بھر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ چودر نصار علی خان کو ڈی سیٹ کرنے کی تیاریاں حکومت اور آپوزیشن ایک پیٹ پر آگئے آپوزیشن ارکان نے بھی حکومت کے ترمیمی نوٹس کی حمایت کر دی حلف نہ اٹھانا عوام کی تذہیق اور مقدس عوام کی توہین ہے عراقین پنجاب اسم دینا میں سمجھتا ہوں بلکل ضروری ہے جی کیونکہ حلقے کے جو عوام ہیں انہ نے اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دیا تھا اور یہ کسی کا رائٹ نہیں بن جاتا کہ پھر وہ جیتنے کے بعد کہے کہ اپنے نمائندگی نہیں کرنی اس میں ضرور یہ ترمیم میں ضرور ہونی چاہیے یہ ترمیم کہ کوئی ٹائم پیریٹ متعین کر دینا چاہیے کہ اس دوران اگر حلف نہ لیا جائے تو اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروا کے اس حلقے کی نمائندگی جو ہے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے جو پارلیمنٹیرینز اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ انہوں نے عوام سے جن سے ووٹ لیا اور اگر وہ یہاں پر آ کر حلف نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے جو ہے انہوں نے الیکشنز بھی لڑے ہیں انہیں اس سے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں سمنہ بات کے اکلوتے چلڈرنز پاک پر قانون کے رکھوالے قابض بغیر پوچھے بتائے پولیس چوہ کی قائم پارک کی ایک کنال رازی پر چار دیواری جوانوں نے خیمے لگا لیے پاک کے دروازے پر تالے پی اے چے بے بس شہری مایوز دو ہزار ساتھ یا آٹھ کی بات ہے جب سے انہوں نے دیوار کھڑی کر کے یہ حصہ ہی پیچھے اپنے ساتھ میں لالیا یہ پارک پبلک کے لیے ہے بٹ اس پہ آرریڈی ہاف پارٹ آف جو گارڈن ہے اس پہ قبضہ ہوا ہوا ہے پولیس ٹریشن کا کافی متاتت بار ہم نے کمپلینز کی ہیں اس کو فری کیا جائے یہ تھانا یہاں سے شفٹ کیا جائے ایک دو دفع بات بھی کی تھی دی ایس پی صاحب سے پڑھتے ہیں اب ہمیں جنگہ دون دیں یہاں حکومت کا کام ہے کہ وہ جنگہ ان کو دون کرتے ہیں اچھی جنگہ ان کو لے جائے اور یہاں پر محلے سے کم سمجھے چلا جائے تھانا تاکہ محلے کو کس سرکاری اراضی پر خائم ممارتوں پر کراہ کی مد میں 32 ارب وصولی کا مابلہ زل انتظامیہ محکمائنٹی کرپشن کے رڈار پر محکمائنٹی کرپشن نے ڈی سی اور زل انتظامیہ کی مونیٹرنگ شروع کر دی گوبر کے دھیر مردہ جانوروں کی باقیات گندے پانی کے جوہر شہر کی گوالا کولونی تاپن زدہ فضار بیماریوں کا گھڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے محول سے دودھ کی سپلائے جاری نئے پاکستان میں نئے اقدامات تعلیم سب کے لیے پالیسی پر عمل درامت کاز پنجاب حکومت کا پی ایچ اے کے مانیوں کو تعلیم بالغاں کورس کرانے پر غور امتحان پاس کرنے والے ملازمین کے لیے ترقی اور تنخواہ میں اضافی کی تجویز بھی زیر غور گلیوں سڑکوں سے کھوڑا اٹھاؤ شہر کو ساف بناو لہور نیوز شہر کو چمکانے کا مشن لیے صفائی کمپنی کے ساتھ ساتھ مون مارکٹ اور شہر کے نوہی علاقوں میں زیرو ویسٹ آپریشن رائیواند تبلیغی مرکیز کی قریب بڑا کھوڑا اٹھا لیا گیا مون مارکٹ اک بالٹاؤن کی سڑکوں کو بھی چمکا دیا گیا زلہ انتظامیہ بھی این ایکشن مچھلی بازار میگرینڈ آپریشن تجاوزات کا سبب بننے والے تین سٹالز کا سامان ضبط تین کو سیل کر دیا گیا سوائن فلو کے شہری اوپروار نئے سال میں سوائن فلو کا پہلا مریض ریپورٹ ریور بیو سوسائٹی کی ساٹھ سالہ قاتل شاہد آفتاب میں مرز کی قصدیت ڈاکٹرز نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی لاہور کی تھانوں میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ اکتر ایس او چوز کے تبادلے کر دیئے گئے جاوے صدی کو ایس اچو کھانا لگا دیا گیا فاروق اسکر ایوان ایس اچو تھانا نواب ٹاؤن تائنات مقصود گجر کو ایس اچو شادرہ لگا دیا گیا جی پی او چوک خود کو شملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی گیاروی برسی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر شمی روشن پھول چڑھائے گا پولیس افسران اور شہدہ کے علیخانہ کی تقریب میں شرکت شہید اہلکار کی والدہ افسران کے سامنے اپنی قسم پرسی بیان کرتی رہی کہا بیٹا شہید ہو گیا میرے پاس اب رہنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں آئی جی پنجاب چی اپیل ہے میرے دوسرے بیٹے کو پولیس میں ملازمت دی جائے ایک میرے بیٹے نو سیٹ ملنے چاہی دی دوسرا میں نونا ایک مکان ملنا چاہی دا جیسے جتھے میرا مکان ہے نا وہ کچھی رہے چھے وہ تھے لوگ نا بہت ہی شرابی کے کبابی کے لیندے میں وہ اپنا بچہ بار نہیں کر سکتی اندر رکھ لاہور بار اسوسییشن کے انتخابات کی الیکشن مہم خاتم انتخابی دنگل بارہ جنوری کو ہوگا انتخابات میں صدر کی سیٹ پر تین امیدوار مددے مقابل ہوں گے معروف سنتکار حافظ عابد علی کی جانب سے سیکیٹری کے امیدوار عدیل احسان کے عزاز میں شایع ملک عدیل احسان کہتے ہیں انتخابات جیت کر مکرہ برادری کی پلاہوں بے بود کے لیے کام کریں گے مزاروں پر جانے والے زائرین کے لیے اچھی خبر پاپوش رکھنے پر پیسے نہیں لیے جائیں گے وزیر احقاف نے حکم دے دیا ملازمین کی حاضری کے لیے بائیومیٹرک سسٹم بھی نافذ کیا شاہی کلہ لاہور میں زیر زمین چھپے کچھ نئے راز آشکار تاریخی شاہی کلہ سے طویل سرنگ اور زیر زمین چیمبر دریافت والٹ سٹی آتھارٹی اور محکم آرکیالوجی کی ٹیمیں بہالی میں مصروف جلد سیاہوں کے لیے کھولا جائے گا ایجاز آرٹ گیلری میں پوسٹر کے انوان سے نمائش سجائے گئی انیس مجسموں کی نمائش کو زینت بنایا گیا پتروں پر تراشے کنپارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے گا اور فٹبول کے عالمی ستارے لاہور میں فٹبولر لائز فیگو اور ریکارڈو کاکا کی پیکجز مال میں آود شائیکین فٹبول کی عالمی کھلاڑیوں کے ساتھ سیلفیاں